کافی دن سے دیکھنے میں آرہا میں دیکھ رہا ہوں بہت ٹی وی پہ روزانہ قبروں میں یہ نیوز پہ چلتا ہے بے جے پی کے نیتاؤں میں ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں اس سے بڑا ہیرو یہ میرے سے بڑا ہیرو یہ میرے سے بڑا ہیرو ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے اپنا آپ کو آگے بڑھانے کی جبکہ یہ قانون ہے ٹھیک ہے قانون کیا مطلب آسف 75 سال پہلے سے دیش چندی رہا تھا اس میں کوئی قانون نہیں رہا ہمیں ترقی کی بات کرنی چاہیے بے روزگاری کی بات کرنی چاہیے یارم جو لوگ اتنے بے روزگار ہیں اتنے لوگ پریشان حال ہیں ہم اس کے طرف تو دھیان نہیں دے رہے ہیں ہم اس طرف ایک چیز کو لے کے بیٹھا کہ ایک مدہ اسے لے کے پکڑ کے بیٹھا ہے کہ جو بس اسی پہ لوگ پبلک اسی پہ لگی رہے ہیں ہم ترقی کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم دوزگار ترقی اور آپ اس کا بھائی چارہ محبت پیار اس کی طرف کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں اس پہ محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ایک ہی چیز پہ محنت کر رہے ہیں بس کہ یہ قانون بنا دو شادی سب کی ایک سمان ہونے لگی تو وہ اپنے مذہب پر کس سے چلیں گے اپنے مذہب کے مطالق شادی کریں گے تو یہ جو مطلب اس طرح کی باتیں ہیں یہ تو دیس کے لئے نقصان میں دینے والی بات ہیں انیس سو سنتالیس میں جب بڑا بڑا ہماری نیوڈا علمہ دین تھے داکٹر امبیرگر بھی تھے اس میں مولانا عبدالکلام آزاد بھی تھے وہ وزیر تعلیم بھی رہے ان لوگ اور بھی کمینٹر کے اندر اور بھی لوگ تھے سب مذہب کے لوگوں بٹھا کر ایک سویدھان بنایا جایا تھا اور آج تک دیس ہمارا اسی پر چل رہا تھا کوئی لڑا جتنی پیار محبت ہے ہماری علاقہ اندر تمام ہندو مسلمان سبھی ایک جگہ رہتے تھے اب کیا ہو گیا کہ ایک علاقہ ادھر بس گیا ایک علاقہ ادھر بس گیا ایسا ہے جو قانون لاغو کیا ہیں وہ تمام مذہبوں ہیں دخل اندازی والا قانون ہیں چاہے وہ سکھ مذہب ہیں عیسائی مذہب ہیں جہن مذہب ہیں مسلم مذہب ہیں سب اپنی مذہبوں کا قانون مانتے ہیں اور اس قانون کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ ہم بھی شریعت کے حساب سے چلتے ہیں ہمارا مسلم برسن انلال نے جو قانون بنا رکھا ہے اور جو حدیث اور قرآن کہتا ہے ہم اسی پر چلنے والے ہیں نہ کی ہم اترکھان یا اندر سرکار کے ان قانون کو ماننے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قانون سے ہندوستان کو کیا فیدہ ہوگا ہندوستان ماہ آپسی پیار محبت ختم ہوگا یہ بہت بہت گلت کر رہی ہے یہ اچھے نہیں کر رہی ہے سب پھر انہوستان کی چیز ہے پھر انہوستان میں ایک ہوں گا وقت بدل دو تاج بدل دو بے مانا گو راج بدل دو پشکر دھامی صاحب نے جو قانون لگ کیا ہے میں سمجھتا ہوں سکھا دو سر کچلنے کا ہنر اب اپنے بچوں کو سکھا دو سر کچلنے کا ہنر اب اپنے بچوں کو بسر کرنی ہے ان کو زندگی ساپو کی بستی میں بسر کرنی ہے ان کو زندگی ساپو کی بستی میں یہ پشکر دھامی کے قانون جو پاس کیا اس کا ہیڈ نائن ہے کیونکہ اب حالات ایسے ہوں گے آنے والا جو فیوچر ہے بلکل ڈارک ہے پشکر دھامی صاحب کے لیے میں ڈائریکٹ پشکر دھامی صاحبیوں کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے ان کا فیوچر ڈارک ہے بلکل کیونکہ انہوں نے کوئی یہ کام ایسے ترقے کا نہیں کیا کہ اترا کھنڈ یا دہردون ان کا کیپیٹل دنیا میں مشہور ہو گیا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے اس قانون سے انہیں اور ان کی سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا